جی سپلیمنٹی سناؤلہ مستی خیل صاحب جی سناؤلہ مستی خیل صاحب جنابے سپیکر میں آپ کا شکر گزار ہوں منسٹر صاحب نے جواب دیئے میں روں میں سر پیٹ سر پیٹوں میں کیا کروں کاشتکار کا کوئی پرسان حال نہیں ہے حکومت جو ہے وہ لمبی تان کے سوئی ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان کو کوئی ہوش حواس بھی نہیں ہے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا اگر منڈیٹ لے کے آتے تو یہ عوام کو مو دکھانے کے قابل ہوتے یہ عوام کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے خدا کی قسم سر میں ابھی سیدھا گاؤں سے آ رہا ہوں پرسوں میں گیاں سر ایک جگہ فاتح دینے کے لیے کارتی کے پاس وہاں کافی لوگ کاشتکار بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا بیٹا کیسے گندوں بیچ رہے ہو آکھے جی ہم تو چھہ ہزار روپے کی لے رہے ہیں یار کیوں جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ عوام کے ساتھ اس حوز کے سامنے آپ کے حکومت کے کوئی پالیسی نہیں ہے آپ کے حکومت کے کوئی نکتہ نظر نہیں ہے آپ نے خود کا ہے کہ ہم نہیں لے خرید نہیں سکتے آپ کس مو سے بات کر رہے ہیں آپ نے جو گندوں میں امپورٹ کی ہے اور موجودہ حکومت نے بھی سر سترہ روپے کی گندوں امپورٹ کی ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یہ کون غدار ہیں جنہوں نے ملک کا خدانہ لوڈا ہے جنہوں نے پاکستان کے پچیس گھڑکاشت کاروں کا حق ہی نہ ہے ان کے بچوں کی غزاچ ہی نہیں ہے اگر کوئی شامل ہوگا تو ان کا حوام گریبان پکڑیں گے یہ حکومت فیل ہو گئی ہے ناکام ہو گئی ہے ابھی تو جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا مجھے افسوس ہوتا ہے میرا بھائی منسٹر صاحب یہاں آیا ہوا ہے زمیندار کا بیٹا ہے وکیل بن گئے ہو تم یار تم حقی حقی بات تو کرو اب میں چیلنج کرتا ہوں پورے ہاؤس کو میرے ساتھ آئیں میرے ریاض حسین پیرزادہ بیٹا ہے زمیندار کا بیٹا ہے وہ بیٹا ہے ہمارے بیٹھے ہیں بھائی پاکستان پیپر آپ سوال کیجئے رشید اکبر خاندیوانی بیٹا ہے ہرے ہوں کہہ دیں کہ یہاں پنجاب میں گندوں بابی خریداری شروع نہیں ہوئی امیر مقام بیٹا ہے امیر مقام تو پھاڑی لاکھ ہے کہ وہاں گندوں نہیں ہوتی تو یہ ظلم میں میرا کہنے کے میں سر پویسٹن میرا یہ ہے کہ سپیکر صاحب اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جن جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے جس نے ذاتی کی ہے ان کو قرار باقی سزا دی جائے جی منسٹر صاحب منسٹر صاحب سر میرے پاس کوئی ایسا جادو نہیں کہ میں تقریر کا جواب دوں پھر مجھے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے گی اور مجھے بھی ڈسک مجھے بھی ڈسک بجوانا پڑے گے کاش وہ سوال کرتے میں اس کا جواب دیتا سر تقریر کا جواب تو نہیں ہو سکتا میں نے یہ بات تفصیل کے ساتھ اب سن لے نصر اب سن لے میں اگر میرے بھائی اس سے خوش ہوتے ہیں میں ٹائی کھول دیتا ہوں اس کے علاوہ بتائیں میں نے کیا کیا کھولنے بات یہ ہے بات یہ ہے نہیں آپ دیکھیں آپ وہ بات کریں وہ بات کریں آپ وہ بات کریں آپ ایک سنجیدہ اگر آپ ایک سنجیدہ ایک سنجیدہ معاملے کو سنجیدہ معاملے کو آپ غیر سنجیدہ اور تماشا بنائیں گے تو اس کا جواب یہی ہے میں نے عرض کی ہے میں خود میں خود کاشتکار کا بیٹا ہوں میں خود کاشتکار کا بیٹا ہوں میرے سے زیادہ نہیں پتا آپ کو بھی اتنی پتا ہے جتنا مجھے پتا ہے میں نے ارز کیا ہے کہ جو وفاقی حکومت نے مستیخیل صاحب چالیس فیصد اضافہ کر سکتی تھی ہم نے کر دیا ہم نے رقم جو تھی وہ کرز لے کے گندم خریدی اس لیے کہ جس حد تک وفاق زخموں پہ مرم رکھ سکے رکھے صوبوں کو وفاق ڈکٹیٹ نہیں کرتا آپ اسی ایوان نے اٹھاروی ترمیم منظور کی ہے صوبوں کا اپنا اختیار ہے صوبوں نے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم چار سو ساٹھ ہرب کا کسان پیکج دے رہے ہیں تاکہ وہ کمپنسیٹ کر سکے گندم خرید کے بائیس پرسنٹ مارک اپ پہ رکھ کے جب فروحت کی جاتی تھی تو آٹے کی قیمت غریب آدمی کے لیے چھ ہزار سے تجاوز سات ہزار سے تجاوز آٹھ ہزار سے تجاوز کرتی رہی ہے آپ سب کو معلوم ہے اس بات کا آٹے کی قیمت نیچے آئی ذمہ دار پریشان ہے اللہ بہتری کرے گا انشاء اللہ العزیز ہم سب ملک بیٹھ کے اگر کام کریں گے تو ہمارے کسان بھائی کے لیے بہتری ہوگی اور انشاء اللہ العزیز بہتری ہوگی تقریروں سے نہیں ہوگی سپلیمنٹری حسین تارک صاحب نہیں کرنے دیں کرنے دیں اسد صاحب کرنے دیں یہ بہت امپورٹن ریش کو ہم سیریس لے جائیں جی اسد کیا سر صاحب میں ملیس صاحب سے اتی ریکویس کرتا ہوں کہ آپ جوڈیچ انکوائری کیوں نہیں بناتی اس کے اوپر تاکہ پتہ چل جائے اقائق کا پتہ چل جائے کہ یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے آپ اعلان کریں اعلان کریں پتہ چل جائے گا جو بھی رسپانسبل ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق سزا دینے چاہیے کیونکہ جس لیسکینڈل کیا ہے وہ قابل گرفت ہے حسین تارک صاحب سپلیمنٹری جی ان کا سوال لے لی جائے اکھٹا جواب دے لیے منسٹر صاحب کا مائی منسٹر صاحب کا مائی کھولے آپ کو بھیجا ہے آپ اس حیوان میں پہلے مسئلے حل کریں انکوائری ہوئی آپ کے سابدے اس کی ڈیٹیلز آئیں گی اس کے بعد اگر جناب سپیکر مناسب سمجھیں اگر جناب سپیکر مناسب سمجھیں تو آپ پارلیمنٹری کمیٹی بنائیے گا آپ اپنے آپ کو اگر خود ہم بے توکیر کریں گے اور ہر چیز میں اپنی داڑی کسی کے ہاتھ پہ دے کہیں گے کہ جی وہ کر دے ان کا وہ کام نہیں ہے آئین نے یہ کام آپ کو سونپا ہے حکومت کو وہ اگزیکٹیو کو سونپا ہے پارلیمنٹ کو سونپا ہے اپنے اختیار کی قدر کیجئے کمیٹی بنانی ہے پارلیمنٹ کی بنائیں جی حسین تارک صاحب سپلیمنٹری حسین تارک صاحب کا مائی کھولیں جی